اسلام علیکم مئی دو ہزار بائیس چل رہا ہے اور مارچ اپریل دو ہزار بائیس میں بہت زیادہ شور تھا پاکستان کے اندر توشہ خانہ کے حوالے سے کہ جو بھی پاکستان ڈگنیٹریز ہوتے ہیں پاکستان سے باہر جاتے ہیں دوسرے ملکوں کے بھی جب مختلف ملکوں کا وزٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کو جو ہے وہ گفٹس ملتے ہیں اور ان گفٹس کا پھر کیا طریقہ ہوتا ہے اور ان کو کیسے چلانا ہوتا ہے کیسے ان کو اگر وہ چاہیے ہو تو لیگلائز اس کو کرنا ہوتا ہے اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ آج انفرمیشن شیئر کروں گا اس میں سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کروں گا جو عمران خان صاحب کا اپنا بیان ہے تین جنوری دوہزار سترہ کا اور اس کے بعد آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا جو عمران خان صاحب نے گورنمنٹ میں آنے کے فوراں بعد ہی جو ایس او پی سٹینڈڈ آپریٹنگ پروسیجرز چینج کیے تھے توشہ خانہ کے حوالے سے اس میں انہوں نے کیا کیا تھا وہ ہم ڈسکس کریں گے انیلائز کریں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے جو گفٹ لی ہیں یا ان کو بیچا ہے یا نہیں بیچا تو وہ کس زمبر میں آتا ہے پہلے ہم خان صاحب کی بات سون لیتے ہیں اسرائیل کا پرائم منسٹر نیٹن یاہو اس کے اوپر پولیس نے جا کے اس کو کوئی توفے دیئے گئے ہیں یہاں تو چلتا یہ سارا کام توفے میں آپ نے سپریم کورٹ میں سنا دا کہ مریم کو کوئی دو کورٹ کی گاڑی کا توفہ مل گیا یہ توفے کے اوپر پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اس کے اوپر پولیس انسٹیگیشن کر رہی ہے اپوزیشن نہیں کر رہی ہے تو خان صاحب بسیکلی یہ سمجھا رہے ہیں کہ اسرائیل کا جو پرائم منسٹر ہے اس کو جو تحفے ملے ہیں اس کے اوپر پولیس جو ہے اس نے انسٹیگیشن کی ہے اور وہ لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر کے انہوں نے گفٹس لیے تھے اور ان کا جو ہے وہ پروسیجر کیا رکھا تھا اور کیا نہیں اس حوالے سے اگر وہ کوئی illegal کام ہوا ہے تو اس کو پولیس دیکھ رہی ہے جبکہ پاکستان میں اس طرح سے نہیں ہیں تو میں آپ کے ساتھ دوسرا جو document شیئر کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے یہ دیکھیں یہ ہے جی cabinet division کا office memorandum ہے 18 دسمبر 2018 کا یہ basically عمران خان صاحب نے جب حکومت سنبھالی تو اس کے جو شروع کے انہوں نے کام کیے اس میں انہوں نے ایک یہ توشہ خانہ کی جو instructions ہیں اس کو بھی revise کر دیا یہ دیکھیں ہے acceptance and disposal of gifts تو توشہ خانہ جو ہے وہ deal کرتا ہے acceptance and disposal of gifts کو جو پچھلا letter تھا 13 اکتوبر 2017 کا جو کہ تھا نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کی government کے time کا اس کو ختم کر دیا گا اور اس کو supersede کر کے یہ والا letter جو ہے یہ issue کیا گیا یعنی اب یہ والی جو instructions ہیں یہ final ہیں کب سے دسمبر 2018 سے onward جو خان صاحب نے جارے کی اب وہ کیا کہتے ہیں پہلا point کیا ہے the responsibility rest with individual recipient to report receipt of the gift to cabinet division جو بندہ gift وصول کرے گا اس کے اوپر یہ responsibility ہے کہ وہ report کرے cabinet division کو کہ مجھے یہ gift ملا ہے all gifts received by the government public functionaries irrespective of their prices must be reported and deposited immediately in toشہ خانہ of the cabinet division تو جس کو بھی ملے چاہے وہ کوئی بھی great کا ہو کوئی بھی بندہ ہو اس نے immediately report بھی کرنا ہے اور جمع بھی کرانا ہے توشہ خانہ میں بارو بار نہیں بھیج دینا اس نے جمع کرانا ہے cabinet division میں اور اس کے بعد کیا ہے if it is found on checking that an individual has not reported the receipt of a gift a appropriate action will be taken against him under the relevant rules اب یہ خان صاحب نے خود جو بنائی ہے سوپیس یہ اس کے مطابق ہے number two کیا ہے کہ chief of protocol ministry foreign affairs or his representative has been attached to a visiting dignitary or a foreign delegation it shall be his responsibility to supply the list of the gifts received together with the names of the recipients یہ دیکھیں یہ بھی ایک بڑا important point ہے کہ اس کی responsibility ہے کہ وہ بھی وہ جمع کرائے یعنی value responsibility پہلی بات تو یہ ہے کہ جو receive کرے گا اس کی responsibility ہے کہ وہ خود information دے دوسری بات یہ ہے کہ جو chief of protocol ہے جس کو attach کیا جاتا ہے کافی سارے لوگ visit جب کرتے ہیں نا یہ لوگ prime minister یا اس کی ministers visit کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ministry of foreign affairs کے بہت سارے لوگوں کے duty لگتی ہے یہ اکیلے نہیں جاتے ہیں ان کے ساتھ 10-15 لوگ جاتے ہیں جو ان کو assist کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو number two point ہے اس میں یہ ہے کہ جو بندہ ministry of foreign affairs کے protocol department میں سے attach ہوگا اس کی بھی responsibility ہوگی کہ وہ بھی اس list کے حوالے سے information دے ٹھیک ہے number three point کہ جی government public functionaries except those in bps one to bps four are prohibited from receiving cash awards offered by the visiting foreign dignities تو bps ایک سے چار تک کے لوگ جو ہیں ان کو روک دیا گیا ہے کہ وہ cash award لیں اسے اوپر والے لوگ لے سکتے ہیں cash award یعنی اب یہ بھی دیکھیں recipient ہی بتائے گا کہ مجھے 10 کروڑ روپیا gift دیا گیا cash میں یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے اگر کوئی کرے تو کیا کرنا ہے such gift may be politely refused in case however it becomes impossible to refuse without causing offense to the visiting dignitary the amount shall be immediately deposited in the government treasury and copy of treasury shall be provided to the toshah khana in charge cabinet ویڈی اچھا اس کے پر چوتھا پوائنٹ کیا ہے government public functionary except the president and the head of the government are prohibited from receiving gifts of any kind for their person or for members of their families from diplomats consular and other foreign government representatives who are stationed in Pakistan or from any public organization or private individual and firm within the country کون ہے جی head of government کون ہے پریزیڈنٹ کا تو لکھ دیا نا head of government ہوتا ہے prime minister of Pakistan پریزیڈنٹ اور prime minister کو اپنی ذات کے لیے gift لینے سے منہ کر دیا گیا روک دیا گیا یہ کس نے کیا یہ عمران خان صاحب نے خود کیا اپنی ذات کے لیے یا اپنی فیملی کے کسی میمبر کے لیے gift دینے gift لینے سے منہ کر دیا گیا یہ gift کہاں سے لینے سے منہ کیا گیا from ڈیپلومیٹس ڈیکلائنڈ it shall invariably be deposited in the توشہ خانہ اگر لے لیا ہے gift اگر باوجود بہت زیادہ یعنی gift دینے والا بہت زیادہ زبردستی کرتا ہے کہ نہیں جی ضروری لیں تو پھر کیا کرنا ہے توشہ خانہ میں اس کو foreign deposit کرنا ہے اس کے بعد کیا ہوگا cabinet division will get the value of the gifts assessed from government sector experts in fbr تو value جو خان صاحب کے والے سے بڑا مشہور ہوا ہے کہ جی گھڑی لی اور انہوں نے بیچ دی اس کی اتنی قیمتی اور اتنی قیمتی یہ جو پوائنٹ خان صاحب نے اس لیٹر میں ایڈ کیا اور بتایا ہو رہی ہے کہ ایسو پی بنا دی پانچمہ پوائنٹ کیا ہے کہ value assess کون کرے گا value assess gift لینے والا خود نہیں کرے گا value assess کرے گی کون جو government sector کے experts ہیں federal board of revenue میں وہ assess کریں گے اس کی value اور cabinet division خود بھی کرے گا value assess cabinet division will also get the value of gifts assessed by the private appraisers born on its approval panel جن کو approved جن کو approved panel کے اوپر رکھا گیا experts کو وہ اس کا جو value ہے وہ assess کریں گے اور اسی کا دوسرا point کیا ہے if the difference in the value of gift assessed by two categories of appraisers is less than 25 percent the higher value will be accepted however if the difference in value is 25 percent or more a committee to be constituted by the cabinet secretary shall decide the final value private appraisers born on the approved panel of the cabinet division will be paid two percent of the evaluation cost of each gift or rupees two thousand whichever is less so وہ بھی free نہیں ان سے قراری government ان سے بھی ان کو بھی fees دے رہی ہے دو ہزار پر gift یا two percent اگر دو ہزار سے کام ہو the monetary limits up to which the gift can be retained by the recipient are as follows کون سی ہیں جی gifts up to a value of rupees 30,000 may be retained free of cost by the recipient دوسرا gifts valued rupees 30,000 may be allowed to be retained جو اوپر ہوں 30,000 سے may be retained by the recipient amendment of 50 percent of the value exceeding the basic exemption of rupees 30,000 so 30,000 سے اوپر اگر ہو تو یعنی اگر لاکھ روپے کا ہے تو شروع کا جو 30,000 ہے اس کو چھوڑ دیں باقی کا جو 70,000 ہے اس کا 50 percent pay کرے گا 35,000 ہے یعنی 70,000 کا 50 percent 35,000 pay کرے گا تو وہ رکھ سکتا ہے لیکن یہ جو اس کی value ہے 30,000 سے اوپر ہے یعنی یہ value پچھلے جو point میں ہم نے discuss کیا وہ committee assess کرے گی federal board of revenue assess کرے گا اور جو foreigner یعنی جو local experts ہوں گے federal board of revenue سے ہٹ کے جو panel کے پر ہوں گے وہ assess کریں گے اور ان دونوں کی جو assessment ہے اس کا جو final assessment ہوگی اس کی ہم بات کر رہے ہیں اس point کے اندر this exemption shall however not be available in case of antiques and gifts of intrinsic historical value all such gifts shall be properly catalogued and displayed at the prominent buildings owned by the government different gifts articles given by a single dignity to a functionary at one occasion will be treated as single gift for the purpose of valuation ھیک ہوگیا اب جیسے وہ سونے کا وہ جو اس کے اوپر کوٹنگ ہوئی ہوئی ہے جو کلاشنگ آف دی ہے تو وہ کلاشنگ آف چلانے کے لیے تو نہیں ہے جو عمران خان صاحب کو ملی ہوئی ہے وہ تو ایک گفت ہے نا ایک طرح سے ایک انٹیک ہے ایک historical value ہے یا وہ اس کو تو گئی بھی رکھنا چاہیے تھا جائے گھر کے اوپر 7th point کے ہے the recipient should collect the gifts after payment of retention price within four months failing which it will become the property of the توشہ خانہ تو یہ تو کون چھوڑتا ہے جب assessment ہوئی ہو اور اس کے بعد پھر جب وہ جو ہے نا وہ سارا کچھ اپنی مرضی سے قراب ہو تو کوئی بھی نہیں چھوڑتا یہ دیکھیں یہ کتنے important points ہیں جن کی violation کی ہے اور خان صاحب نے اپنی مرضی سے جانتے بوچھتے ہوئے violation کی ہے دیکھیں جب بندہ خود rule بنا رہا ہے اس کو تو پتا ہے کہ میں rule کیا بنا رہا ہوں تو پاکستانی قوم کے لیے یہ بڑی حیرت کی بات ہے اور ہم لوگوں کے لیے جو کہ لوگ کو جانتے ہیں ان کے لیے تو یہ سیدھا سیدھا ایک fraud ہے اور یہ criminal offense ہے اس میں negligence نہیں ہے یہ سیدھا سیدھا criminal offense ہے اور مختلف laws ہیں جن کے تحت اس میں کروائی ہو سکتی ہے national accountability ordinance 1999 بڑا clear ہے اس کے اوپر اس کے اندر تو یہ کروائی ہو ہی سکتی ہے باقی federal board of revenue کے لوگ کے تحت بھی ہو سکتی ہے اور یہ جیتوشہ خانہ کا ایٹسلف جو یہ rule ہے cabinet division کا اس کی violation کے تحت بھی law کاروائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے تو ہم یاد رکھئے کہ اللہ اللہ تعالیٰ آسانیہ کرے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق دے السلام علیکم لینے گروں رکھے گرہ رکھے 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 موسیقی